نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس کے گھر قیام کیا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مذبان رسول کا لقب حاصل ہے سات ماہ تک ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا قبیلہ خزرج کے بونو نجار کے ایک رئیس آدمی تھے مواقعات مدینہ میں حضرت مصر بن عمیر کے بھائی بنائے گئے حضرت اقبہ سے سطر المسلم جیسی جو حدیث ہے سننے کی غرض سے مصر کائنوں نے سفر بھی کیا غزوہ روم میں شہید ہوئے اور دیوار قسطنطنیہ کے قریب مدفون ہوئے تھے فرضیت زکاة عیدین فطرانہ کس سن ہجری میں ہوا تھا سی آپشن درست ہے دو ہجری میں دو ہجری میں ہی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح ہوا دو ہجری میں ہی غزوہ بدر ہوا دو ہجری میں ہی مدینہ کے پہلے مہاجر بچے حضرت عبداللہ بن زبیر کی پدائش ہوئی دو ہجری میں ہی بنت رسول حضرت رکیہ کا بیس سال کی عمر میں انتقال ہوا تحویل قبلہ کا حکم بھی دو ہجری کا تھا اور گستاخ رسول اقبو اقف یہودی اور اسما یہودیہ کو ہی دو ہجری میں قتل کیا گیا تھا مدینہ میں پیدا ہونے والے پہلے مہاجر بچے کا نام کیا ہے دی آپشن درست ہے عبداللہ بن زبیر غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے دی آپشن درست ہے چودہ مسلمان غزوہ بدر کا سبب عمر بن حضرمی کا قتل تھا یہ اسلام میں سب سے پہلا کسی مشرق کا قتل تھا تین سو تیرہ مسلمان تھے سیونٹی سیون مہاجر اور ٹو تھرٹی سکس انساری تھے بدر ایک کمہ کا نام تھا اسی ورے سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے قرآن نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئے یہ آپشن درست ہے تین ہجری میں تین ہجری میں ہی حضرت حفظہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوا یہ حضرت حفظہ حضرت عمر کی بیٹی تھی سات شوال تین ہجری میں غزوہ اہود ہوا جس میں ستر مسلمان اور بائیس کافر قتل ہوئے تین ہجری میں ہی قاب بن اشرف یہودی کا قتل ہوا اور حضرت عثمان اور حضرت امی کلسوم کا نکاح بھی تین ہجری میں ہی ہوا تھا نیکس امسی کود ہے کس ام المؤمنین کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوا تھا سی آپشن درست ہے زینب بنت خزیمہ ان کی کنیت ام المساکین تھی پہلا نکاح عبداللہ بن جہشتے ہوا جو جنگ احد میں شہید ہو گئے نکاح کے دو یا تین میں ماہ بعد ہی یہ شہید ہو گئی اور جنت البقی میں دفن ہوئی ان کو زوجت شہادہ بھی کہا جاتا ہے غزوہ بنی قریضہ کس غزوہ کے متصل بعد پیش آیا بی آپشن درست ہے غزوہ خندق پانچ ہجری میں ہوا تھا مسلمانوں کی تعداد غزوہ خندق میں تین ہزار اور کافروں کی دس ہزار تعداد تھی چھے مسلمان شہید ہوئے آٹھ کافر ہلاک ہوئے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے بیس دن میں بارہ فٹ چوڑی پندرہ فٹ گہری اور ساڑھے تین میل لمبی خندق کھو دی گئی تھی واقعہ افق کا پیش آیا یہ آپشن درست ہے پانچ ہجری میں شوال پانچ ہجری کو واقعہ افق پیش آیا ہار گم ہو جانا اور پھر صفوان بن معطل کے سربراہی میں حضرت عائشہ کا کافلے کے ساتھ مل جانا اور پھر عبداللہ بن عبی کا اس کو دیکھ کر سازش کا جال بچھانا یہ سارا واقعہ آتا ہے ایک پورا رکوع صورت النور کا حضرت عائشہ کی گواہی میں نازل ہوتا ہے اور حمنا بن تجہش حسان بن ثابت اور حضرت ابو بکر کے غلام ازاد کردہ مستہ بن اساسہ پر حد کذف یعنی اسوی کوڑے لگائی گئے کیونکہ انہوں نے الزام تراشی میں حصہ لیا متبنہ کے بارے میں حکم کب نازل ہوا یہ آپشن درست ہے چھے ہجری میں مو بولے بیٹے کو کہتے ہیں اور عرب معاشرے میں مو بولا بیٹا حقیقی بیٹا تصور کی جاتا ہے حضرت زید آپ کے مو بولے بیٹے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا سی آپشن درست ہے غزوہ خیبر اسی کے ساتھ ایم سی گز کا اختضام سماتوں کا شکریہ اللہ حافظ